ایک سوال ہے کہ غیر نبی کے نام کے بعد علیہ السلام لگا سکتے ہیں جیسا کہ بعض مسننفین حضرات نے اپنی کتابوں کے اندر ایسا کیا ہے مثلا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم کے نام کے بعد علیہ السلام کئی مقامات پر استعمال کیا گیا ہے تو غیر نبی کے نام کے بعد علیہ السلام لگانا کیسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ غیر نبی کے لئے سلام کے استعمال لغوی اعتبار سے تو درست ہے کیونکہ اس میں سلامتی کی دعا ہے اور عام مسلمانوں کو سلام کرتے ہوئے بھی سلامتی کی دعا دی جاتی ہے اس لئے بعض اہل علم علیہ السلام کے استعمال میں نرم موقف رکھتے ہیں لیکن علیہ السلام یا صلی اللہ علیہ وسلم ایک استلاحی جملہ ہے سلف نے اس کا استعمال انبیاء اور فرشتوں ان کے لئے خاص رکھا ہے اور یہی اکثر اہل علم کا موقف بھی ہے غیر نبی کو علیہ السلام کہنے میں کراہت تحرمی کراہت تنزیحی اور عباحت تینوں طرح کے اقوال ہیں لیکن ان میں راجح یہی ہے کہ ایسا کرنا مکروح تنزیحی ہے اس لئے غیر نبی کے نام کے بعد علیہ السلام کا لگانا مکروح تنزیحی ہے اس لئے حضرت مریم کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگانے سے احتراز کیا جائے جو لوگ لگاتے ہیں وہ نرم موقف رکھنے والوں کے ساتھ ہیں حضرت مریم کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگانے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس کو لگا سکتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرسل کیا ہے ملش کیا شکریت where ملش پروبا ملش پروبا یقین موسیقی